سلام علیکم ناظرین ابلیس کی ملاقات حضرت نوح علیہ السلام سے ان کی کشتی میں ہوئی عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ نوح علیہ السلام جب کشتی میں سوار ہوئے تو وہاں ایک ایسا بڑھا نظر آیا جس کو وہ پہچانتے نہیں تھے نوح علیہ السلام نے کہا تم یہاں کیسے تو اس نے جواب دیا میرے یہاں آنے کا مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ کے ساتھیوں کی دلوں میں وسوسہ ڈالو تاکہ ان کے دل میرے ساتھ ہوں اور جس آپ کے ساتھ نوح علیہ السلام نے کہا اللہ کی دشمن یہاں سے چلا جا تو ابلیس نے کہا پانچ چیزوں کا علم مجھے ہے کہ پانچ چیزوں نے لوگوں کو گمراہ کر رکھا ہے اور وہ پانچ چیزیں میرے ہتھیار ہیں تین بتا دیتا ہوں دو راز میں رکھتا ہوں تو اللہ تبارک و تعالی نے نوح علیہ السلام کو وحی کر کے بتایا کہ آپ کو ان تین باتوں کی بلکل ضرورت نہیں آپ اسے کہیے کہ دو ہی بتا دی تو اس ابلیس نے اُس شخص نے کہا یہی دو چیزیں تو لوگوں کو لے ڈوبتی ہیں نمبر ایک حسد نمبر دو حرص و تماغ یعنی کہ لالت شیطان نے کہا حسد کی وجہ سے میں ملعون قرار پایا اور اللہ تبارک و تعالی انہیں مجھے اپنے دربار سے جنت سے نکال دیا اور حرص کی وجہ سے میں نے آدم کے لئے پورے جنت کو مواح اور فری قرار دیا اور اپنا مقصد پورا کیا اور انہیں باہر نکلوا کر ہی چھوڑا عزیز دوستو جس طرح آگ اندھن کو کھا جاتا ہے اسی طرح حسد نیکیوں کو کھا جاتا ہے حسد اللہ رب العزت پر ناراض ہوتا ہے کہ اللہ نے فلا کو یہ نعمت کیوں دی حسد اللہ کا دشمن ہے اور اللہ کے بندوں کا بھی دشمن ہے حسد انسان کو مرنے سے پہلے مار دیتا ہے انسان حسد سے بہت کچھ کھو دیتا ہے لیکن پاتا کچھ نہیں حسد ہمیشہ اپنی قسمت اور مقدر سے نالا رہتا ہے اور اللہ تعالی کی انگنت نعمتیں جو اس کو حسد ہیں بھول جاتا ہے دراصل حسد ذہنی مریض ہوتا ہے اسی طرح لالچ بھی انسان کو تباہی و بربادی کی دہانے پر لاکر کھڑا کر دیتی ہے